میں چھوٹا جی اللہ اکبر کبیرہ چھوٹی جی عمر دیوں در مدرسہ کلیہ دار القرآن فیصلہ باد در مدرسہ اینا میں حضرت دی تقریر سننے واسطے مدرسے چھو طالب علم آیا کر دے جی میں تسی آج طلبہ بیٹھے ہوئے احفاظ بیٹھے ہوئے نینا سٹوڈنٹ حضرات بیٹھے ہوئے نینا ان میں سننے واسطے آیا کہ بابا جی نے اشعار پڑھنا شروع کی تے بابا جی پڑھ دے نینا بلغ العلاب کمالی ہی بلغ العلاب کمالی ہی کشفت دجاب جمالی ہی حسنت جمیع خشالی ہی صلو علیہ وآلہ اللہ اکبر میرے ذہن انتر بات آئینا میں کہا بابا سادہ بابا سادہ شیخ القرآن سادے آہو اللہ اکبر لیکن اشعار شیر تے میں دوسری ہی مسجدہ تو سننا نا اے بابا جی کمیں اشعار پڑھ رہے لیں اے تے ہور مسجدہ تے اندر میرے سنن اندر آن دینے نا لیکن بابا جی کمیں پڑھی جا رہے لیں نا اللہ اکبر اے دے تو بات پڑھائی علا سلسلہ چلیا پڑھن پڑھان ہویا مدرسیاں تے اندر نہ حفظ رفتی تعلیم حاصل کی تی پھر بھی اے نا شیر آن دا ترجمہ سے ہی سمجھنا آیا لیکن اک دن اے دا ترجمہ میرے خطی آیا تو میں نو سمجھ لگی بابا جی تاں پڑھیا کر دے سن اے نا شیر آن دا ترجمہ ایک دن ہتھے چڑ گیا ایک فارسی وان لکھ دا اے نا اردو تے فارسی دا شائر مکس شائر ہے نا کہندہ دی روز دربستانے سرا ہما توتی آنے خوش نما پڑھتی تھی نا تے مصطفی کہندہ ایک روز کی بات ہے میں بغیچے میں گیا چمنستان میں گیا میں نے جا کر کے دیکھا کہ وہاں سارے پرندے اکٹھے ہوئے ہیں سب پرندے جمع ہیں اور سب مل کر کے نبی کی نات پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کہندہ دی روز دربستانے سرا ہما توتی آنے خوش نما پڑھتی تھی نا تے مصطفی بلغ العلا بھی کمالی کمری بھی اپنے شوق میں کمری کنو بول دینے گھگی نو گھگی نو کمری بول دینے کمری بھی اپنے شوق میں ڈالی تھی گردن توک میں کہتی تھی آ کر زوق میں کشفت دجا بھی جمعالی بل بولیں سب شوب شوب بل بولیں سب شوب شوب لے کے ہر ایک گل کی بھو کرتی تھی باغم گفتگو حسنت جمیع خسالی چیڑیوں کی سن کر چہ چہے چیڑیوں کی سن کر چہ چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وعالیہ can grandللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل